ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے سرفراز بھائی پوچھنے چاہتے ہیں کیا وضو کا جو پانی جسم پہ ہمارے گرتا ہے کپڑے وغیرہ پہ وضو کرنے کے بعد کیا وہ ناپاک ہوتا ہے اگر ناپاک ہوتا ہے اسی صورت میں ہم وضو کس طرح مکمل کریں گے کیا وضو کے بعد ہر بار کپڑے بدلنا پوسیبل نہیں ہوتا اور بچنا بھی وضو کے پانی سے ممکن نہیں ہوتا تو یہاں پر دراصل مسئلہ یہ ہے ذہن میں رکھنے کے لائے ہماری عوام میں یہ بات بہت زیادہ غلط مشہور ہے کہ وضو کا گرا ہوا پانی یعنی جو وضو میں ہمارے جسم سے نکلتا ہے کہ وہ ناپاک ہوتا ہے حالانکہ اس میں احکام یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی یعنی مستعمل پانی جو ہوتا ہے تو اس میں وہ استعمال شدہ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہوتا پانی کا استعمال شدہ ہونا اور پانی کا ناپاک ہونا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں استعمال شدہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ پانی جس نے کسی بھی اس انسان کے یعنی مسلمان بالک کے اور وضو کے آزا کو یعنی فرائض اور واجبات کو ادا کرتے ہوئے اگر وہ اترا ہے یا کسی عبادات کو ادا کرتے ہوئے اگر وہ اترا ہے پانی تو وہ پانی استعمال شدہ پانی کہلاتا ہے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس پانی سے دوبارہ سے وزور غسل نہیں ہو سکتا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پانی نجاست غلیظہ رکھتا ہے یا وہ پانی نجاست غلیظہ کی مثل گندہ ہے یعنی وہ پانی پاک ہے مگر یہ کہ اس سے صرف دوبارہ وزور غسل نہیں ہوگا باقی دوسرے کام اگر استعمال کیے جائیں وہ پانی دوسرے کام ہوئے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ایک طریقے سے یہ سمجھیں کہ وزور غسل وزور کو جو پانی ہمارے جسم سے ہاتھ مدھوتے ہوئے گرتا ہے تو وہ ایک طریقے سے یوز لیس ہے یوز لیس فور وزور غسل تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناپاک بھی ہے اس سے دوبارہ وزور غسل نہیں ہوگا یوزڈ ہو چکا ہے ایک مرتبہ وہ وزور میں بس اتنا اس کے اندر حقام ہے کہ وہ استعمال شدہ پانی ہوتا اس سے دوبارہ وزور نہیں ہوتا اسی طرح اگر کسی نے پانی کے لوٹے میں یا بالٹی میں بے وزور آدمی نے اس میں ہاتھ ڈال دیا اگرچہ پانی چیک کرنے کے لیے ہی صحیح اس نے ہاتھ ڈال دیا تو وہ اس کا جو ہاتھ پانی میں گیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ وہ پانی استعمال شدہ ہو جائے گا مگر ہماری عوام جو ہے نا اس کو ناپاک لفظ سے تذبیح دیتی ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈالا پانی ناپاک ہوگا اس سے وزور غسل نہیں ہوگا یہ جملہ صحیح ہے کہ اس سے وزور غسل نہیں ہوگا مگر یہ کہنا ہے کہ وہ ناپاک ہوگا ہے غلط ہے بس اتنا ہے کہ وہ وزور غسل کے قابل نہیں ہے وہ استعمال شدہ پانی ہے یوزڈ ہو چکا ہے اس میں ہاتھ ڈال گیا ہے اور ایسی صورت میں وہ پانی سے وزور غسل نہیں ہوگا مگر دوسرے کام جیسے کپڑے دھونا برطن وغیرہ دھونا ہے جتنے بھی معاملات ہیں جو گھرگے صفائی کے وہ اس میں استعمال ہو جائیں گے اس میں کپڑے دھونا بھی جائز ہوگا اور اسی طریقے سے اگر وہ پانی کپڑوں پر گرتا ہے تو کیونکہ وہ پانی ناپاک نہیں ہے تو وہ کپڑوں کو ناپاک نہیں کرتا مگر افضل یہی ہے کہ وزور میں زیادہ سے زیادہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وزور کرتے وقت ہاتھ اور پیر یعنی وزور سے جو گرنے والے کترات ہیں جو پانی ٹپکنے والے ہوتے ہیں وزور میں چہرے سے ان سے اپنے لباس کو وہ زیادہ تر بچانے کی کوشش کی جائے اور بالفرض اگر اس کے باوجود بھی پانی کے کچھ چھیٹے آتے ہیں اور یقیناً آ ہی جانے ہیں تو ایسی صورت میں نہ وہ پانی ناپاک ہوتا ہے نہ ناپاک جب ناپاک نہیں تو ایسی صورت میں وہ کپڑوں کو بھی ناپاک نہیں کرتا تو یہ ذہنوں میں خیال غلط ہے کہ وزور پانی وہ ناپاک ہے وہ پانی استعمال شدہ ضرور ہے کہ استعمال ہو گیا مگر وہ ناپاک نہیں ہے کیونکہ ہر وہ پانی جس کو استعمال کر لیا جائے وہ ناپاک ہی ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے نجاست والا پانی الگ ہے کہ وہ کپڑوں پہ گرے گا تو نماز ہو ہی نہیں سکتی یعنی جتنی تعداد میں وضوح میں پانی لباس پر گرتا ہے اگر اتنی تعداد میں نجاست غلیظہ یا خفیفہ دونوں پانی اگر گریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آدھ دامن سے زیادہ یا جہاں گریں گے وہاں کے آدھی مسل سے زیادہ ہی ایک چوتھائی سے زیادہ ہی اس کو بھگا دیں گے تو ایسی صورت میں تو نماز ہو ہی نہیں سکتی لہٰذا وضوح غل کا پانی یہ ناپاک نہیں ہوتا اس کو ناپاک تصور نہیں کرنا چاہیے وضوح کی چھینٹوں سے بچنا ضرور چاہیے مگر یہ کہ اگر کپڑے پہ چھینٹے آئیں گے تو اس سے نماز ہو جائے گی یہ استعمال ہیدہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ وضوح میں استعمال نہیں ہوگا باقی جائز کام ہم اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے